ان تمام چیلنجز سے کیسے نپٹے گی مجھے جوائن کیا ہے پروگرام میں آج وفاقی وزیر قانون بیریسٹر فاروغ نسیم صاحب نے السلام علیکم بہت بہت شکریہ فاروغ نسیم صاحب وقت دینے کے لیے تھانکیو فاروغ نسیم صاحب کل جو سینٹ میں ہوا جو تل کلامی ہوئی پھر جو دونوں طرف سے زبان استعمال کی گئی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا پھر جو سینٹ میں دو بڑے اہم امپورٹنٹ بل اپوزیشن نے مسترد کی اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے ان شکوں کو شامل کیا جو ایف ای ٹی ایف نے تو مطالبہ کیا نہیں تھا کہ بغیر وارن گرفتاری جو ہے نا وہ آپ حق دے دیں پولیس کو بھی اور تفتیشی جو ادارے ہیں ان کو بھی یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے شریر رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں تو ظاہرہ اب آپ لوگوں کے لیے مشکل تو ہے چیلنج تو ہے یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے کوئی اہم بات نہیں ہے کہ کتنا بڑا چیلنج اب آپ لوگوں کے لیے اس بل کو منظور کروانا سر ایک تو والیکم سلام اور تینکی ویری مچ آپ کی بڑی مہربانی آپ کی چینل کی مہربانی کہ آپ مجھے بلاتے ہیں تینکی ویری مچ دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن نے جو اس کے اندر اوبجیکشن سامنے رکھا ہے اس سے تو بہت ہی کام گورنمنٹ کا آسان ہو جاتا ہے اپوزیشن نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ فیٹف کی یہ ریکوائمنٹ نہیں تھی عاملہ کی انٹی منی لانڈرنگ لیجسلیشن کی اور فیٹف کی یہ ریکوائمنٹ نہیں ہے کہ ویڈاوٹ وارنٹ اریسٹ ہو اور لہٰذا یہ بڑا غلط کیا اور یہ کانسٹیٹوشن کے خلاف ہے اور یہ قانون کے خلاف ہے اور ایکچولی راجہ پرویز اشرف بڑا اچھا ہے ان سے تعلق رشتہ ہے پیار کرتے ہیں مجھ سے بڑے بھائی ہیں میرے تو ان کی بھی اوبجیکشن فلور آف دی ہاؤس میں یہ تھی اور میں نے فلور آف دی ہاؤس میں بھی ان کو رسپونڈ کیا اور وہ بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے قوانین ہیں سی آئر پی سی ہے سی آئر پی سی ایک بنیادی کرمنل لوگ کا کرمنل پوسیجر کا قانون ہے اس کے اندر یہ موجود ہے کہ بعض افینسز ایسے ہیں جن کو ویڈاوٹ وارنٹ اریسٹ پولیس کر سکتی ہے تو جب سی آئر پی سی میں ایسے ایسے افینسز موجود ہیں اور کتنے سارے افینسز ہیں تو یہ تھوڑا سا ہمارے اپوزیشن کے بھائی بین تھوڑی سی سٹیڈی کر لیں مجھ سے ہی پوچھ لیں میرا تو بڑا اچھا تعلق ہے ان سے میں بتا دوں گا ان کو کہ یہ جو آپ کو اوبجیکشن ہے کہ کاغنیزبل اور نون کاغنیزبل افینس کا جو ڈسٹنکشن ہے اور ویڈاوٹ وارنٹ اگر اریسٹ ہو جائے گا تو یہ کانسٹیٹوشن کی ویلیشن ہوگی اور یہ فیشس سٹیٹ بن جائے گی تو یہ سی آئر پی سی تو پچھلے سوہ سو سال سے ڈیڑھ سو سال سے چل رہا ہے اور اس میں جتنی بھی حکومتیں آئیں ہیں پاکستان کی اور انڈیا کی وہ سارے کے سارے یہی سی آئر پی سی وہاں مرویج ہے تو یہ کہنا کہ یہ کاغنیزبل اور نون کاغنیزبل افینس اور نون کاغنیزبل افینس ایک میں ویڈ وارنٹ گرفتاری ہوتی ہے اور یہ سی آئر پی سی میں ڈیڑھ سو سال سے موجود ہے اور یہ دنیا جہاں میں بھی ایسے افینسز ہیں امریکہ میں انگلنڈ میں اور کینیڈا میں اور یہ کہنا کہ اگر ویڈ وارنٹ گرفتاری ہوگی تو یہ کانسٹیٹوشن کی وائلیشن ہے اور قانون کی وائلیشن ہے تو پھر بنیادی قانون پھر تھوڑا سا ریفریش کر لیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو آتا نہیں ہے ریفریش کر لیں ایسا ہے نہیں پہلی بات دوسری بات جو ایک اپوزیشن کی طرف سے دیکھیں میڈیا کو یہ چیزیں اس طرح پتہ نہیں چلتی جب تک کہ میڈیا کو بتایا نہیں جائے اور میڈیا میں جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ فیٹف کی یہ ریکوائیمنٹ نہیں ہے اس قسم کے لاؤ پاس کرنا جس میں ویڈاوٹ وارنٹ منی لانڈرنگ میں گرفتاری ہو تو میرا خیال یہی ہے کہ یا تو انہوں نے خود فیٹف کیے جو ریکوائیمنٹس ہیں نہ تو پڑے ہیں نہ ان کو آگئی ہے یا اگر آگئی ہے تو وہ صحیح بتا نہیں رہے دیکھیں اس میں ایسا ہوا تھا کہ فیٹف کے جتنے بھی راؤنڈز ہوئے ہیں چاہے وہ اے پی جی گروپ ہو یا اور بھی جتنے گروپس ہیں تو اس میں پھر پاکستان نے باقاعدہ طور پر فورن کنسلٹنٹ ہے اس کو انگیج کیا اس فورن کنسلٹنٹ کی پاکستان کی اور فیٹف والوں کی اپنی ریپورٹس ہیں جس کے اندر یہ تمام چیزیں کلیاریٹی سے جن جن پوائنٹس کو پاکستان نے کور کر رہا ہے تو ایک بھی ایسا لو یا شک نہیں ہے جس کے لیے یہ کہا جائے کہ یہ فیٹف کی ریکوائیمنٹ نہیں ہے تو یہ بڑا امپورٹن بل ہے ظاہر ہے فاروق صاحب فیٹف کے مین مطالبات تو ایک مطالبہ ہے شرط ہے کہ آپ منی لانڈرنگ کو روکے تو کیا آپ ان کی بل کی منظوری کے لیے یہ سوچا جائے سمجھا جائے کہ اپوزیشن کے کچھ مطالبات ہیں پسے پردہ جس کو آپ لوگ ہمیشہ حکومت این آروں سے جوڑتی ہے اور جس کا نتیجہ کل ہم لوگ انہیں دیکھ لیا انہوں نے بلز کو منظور نہیں ہونے دیا دیکھئے میں آپ سے گزارش کروں کہ جہاں تک کہ میری ذات کا تعلق ہے تو میں تو ہمیشہ اپوزیشن کے ہمارے جو کالیگز ہیں ان کا بڑا مطرف رہا ہوں اور ہر طرح سے میں نے ان کا ایک بریف ہولڈ کیا ہے کبھی ان سے کوئی بدتمیزی کا یا کوئی ایسا رشتہ نہیں رہا اور بڑا ایک پیار کا رشتہ رہا ہے لیکن میں یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ سینٹ میں یہ بلز رجیکٹ کر کہ اپوزیشن نے اپنے آپ کو بالکل ایکسپوز کر دیا یہ شاید ان کی غلط سٹریٹیجی تھی اور شاید ہماری ایک بہتر سٹریٹیجی تھی اور سٹریٹیجی کیا تھی ہم تو سچ پہ کھڑے ہوئے تھے کہ یہ دیکھئے آپ پاس کریں لٹرلی میں آپ کو شازیہ صاحبہ یہ گزارش کروں اور آپ ریکارڈ سینٹ کا منگا کے دیکھ لیں کہ میں نے آلموسٹ ہاتھ پیر جوڑے آلموسٹ ہاتھ پیر جوڑے اپنے کالیگز کے اپوزیشن کے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں یہ پاکستان کے پاکستان کی مفاد میں بل ہے اس کو ایسے نہیں کریں تو آپ لوگ کیا جوائنٹ سیشن بلائیں گے فروغ صاحب حکومت جوائنٹ سیشن بلائیں گے جی لیگل سٹریٹیجی یعنی جو لیگل پرویجنز ہیں کانسٹیٹوشن میں تو یہی ہے کہ ایک دفعہ اگر سینٹ اس کو ریجٹ کر دے تو پھر یہ جوائنٹ سیشن میں جاتا ہے اور آج میں آپ کے پروگرام کے تھرو اپنے تمام اپوزیشن کے میمبرز سے رہنماؤں سے اور غیور ساتھیوں سے جو پارلمان کے چاہے وہ اپوزیشن کے ہیں وہ ان سے میں گزارش کروں کہ دیکھیں یہ پاکستان پاکستان کی ریکوائیمنٹ ہے اس میں آپ نے بالکل کچھ نہیں دیکھنا سوائے پاکستان کے دیکھیں اس دن سینٹ میں کیا بات ہوئی سینٹ میں انہوں نے یہ بات کی اور دیکھیں ایکسکیوز کیا تھا دیو رسپیکٹ اگین انہوں نے کہا کیونکہ شہزاد وسیم ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کیونکہ ہمارے ساتھ اونچی زبان میں بات کی بدتمیزی کی اور نواز شریف شہباز شریف اور عاصف زرداری صاحب کا نام لے کے انہوں نے شاید یہ کہا کہ یہ انہوں نے منی لانڈرنگ وغیرہ کی کوئی بات کی اور جب تک شہزاد وسیم معافی نہیں مانگیں گے کلیریفائی نہیں کریں گے تو تب تک ہم یہ بل پاس نہیں کریں گے اب ضرورت سے ٹھیر جائیے شہزاد وسیم اٹھے اور شہزاد وسیم نے کہا کہ دیکھیں میں نے تو یہ بات ضرور کی ہے جو کی ہے لیکن میں نے آپ کے کسی بھی لیڈران کا نام نہیں لیا نہیں لیا اور جو آپ کہہ رہے ہیں درست نہیں ہے اور اگر یہ سینٹ کا ریکارڈ موجود ہے وہ ریکارڈ منگا لیجئے ریکارڈ میں اگر کسی نے نام نہیں لیا ہو تو میں پھر مجھ سے بات کریں اور پھر شہزاد وسیم نے یہ کہا کہ اگر میرے کسی سٹیٹمنٹ سے کسی کو دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس کو ویڈراؤ کرتا ہوں اور میرا مقصد کوئی دل آزاری نہیں ہے اور کیا معافی ہوتی ہے اس کے علاوہ وہ کیا معافی مانگتے وہ تو اتنا بڑا دل کر کے اس شہزاد وسیم نے یہ تمام چیزیں کہیں اور پاکستان کے لیے کہیں کیونکہ ہمارا سب کا پھر جوائنٹ موقف یہی تھا کہ دیکھیں کوئی ذرا سے بھی ہماری ایگو نہیں ہونی چاہیے اور شہزاد وسیم نے ہماری سب کی بات مانی اور خود بھی آگے جا کے بڑا اچھا انسان ہے آگے جا کے اس نے پھر یہ دیکھئے پاکستان کے لیے یہ سٹیٹمنٹ دیا جب اس نے یہ سٹیٹمنٹ شہزاد وسیم صاحب نے دے دیا تھا تو پھر آپوزیشن کی جو وہ کنڈیشن تھی کہ آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں ہم سے بتمیزی کر رہے ہیں ہم سے تو تڑا کر رہے ہیں ہماری لیڈران کا نام لے رہے ہیں ہم اپنے لیڈران کو پروٹیکٹ کریں گے ہم پاکستان کو تو پروٹیکٹ کریں گے لیکن ہم اپنے لیڈران کو بھی پروٹیکٹ کریں گے تو وہ بات تو پوری ہو گئی تھی